وضوح کرنے کا طریقہ ینوی بقلب دل سے نیت کریں بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں ثم یقسل الكفین استحباب سنن پھر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے استحباب مستحب سنن تدور پر نعم وَإِلَّا فِي نَوْمِ اِذَا اسْتَيقَضْ مِن نَوْمٍ لَيْلِ اگر وہ نین سے بیدار ہو تو نین سے بیداری کے وقت میں دونوں ہتھیلیوں کو دھونا یہ واجب ہے کسی برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ثم یخذ ماء بیدیہ لیومنا پھر اپنے داہنے ہاتھ میں بانی لے یدخل الماء فِي فر اپنے موہ میں داخل کرے یسحب الماء بمن خرائے اور ناک میں پانی ڈالیں اور اس سے اوپر سے کھینچیں ثم یتمضمط دیر الماء فِي فر موہ میں پانی کو ادھر ادھر گلگلے کرے ثم یخرج الماء من فِي فر اس کو باہر نکالے ثم یستنثر دفع الهواء معاید اليسرہ اور پھر ناک چھر کے زور سے بائیں ہاتھ کے ذریعے نعم ثم بعد ہاتھ اغسل الوجہ پھر اپنے چہرے کو دھوئے من منبت الشعر المعتاد یہ بال کے جروں سے لے کر کے پورے چہرے کو دھوئے ومن شحمت الاظن شحمت الاظن پھر دونوں کان کے لاؤ سے لے کر کے دو سے لاؤ تک نعم ثم بعد ہاتھ اغسل الید اليمنہ پھر دہنے ہاتھ کو دھوئے معا الكفین یعنی لایکفر غسل الكفین اللذی كان في الاول یہ پورے ہاتھیلیوں سے لے کر کے مرفق تک مع المرفقین کونیوں تک اس کو دھوئے لایکسل العبود یہ جو بازو ہے اس کو دھونا ضرور نہیں ہے الید اليمنہ ثم الید اليسرہ دائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے نعم ثم بعد هذا یمسح الرأس ولا یقسل پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرے اور اس سے نہ دھوئے یبدأ بمقدمت الرأس إلى قفا اور پھر اپنے سر کے شروع والے حصے سے شروع کرے اور اس کو پیچھے لے جائے ثم عود مرہ اخرى پھر پیچھے سے دوبارہ آئے اگلے سر کی طرف اور دونوں یہاں تھیریوں کو اپنے کان میں داخل کرے اور یہ انگوٹھے سے اس کو ملدک مسح کرے پھر اس کے بعد داہین پاؤں کو دھوئے اور اسے انگلیوں کے ذریعے اس میں خلال کرے اپنے دونوں ٹکنوں کو ساتھ نعم دائیں پاؤں کو دھوئے پھر بائیں پاؤں کو دھوئے پھر وضو کرنے کے بعد جو دعا نبی کرلے